لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چند ایک روز سے اس زمن میں بات نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے محبت کرنا اس زمن میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرتا ہوں یہ روایت متفقن علی ہے یعنی کہ اس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اس کی جو ریفرنسز ہیں وہ اس روایت کے بعد دیتا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں اور وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے اذا احب اللہ العبد نادا جبرائیل تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو آباز دیتا ہے کہ ان اللہ یحب فلان فاحببہ اللہ تعالیٰ فلا بندے سے محبت رکھتا ہے لہذا تم بھی اس سے محبت کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی میرا رب جس سے محبت کرتا ہے اس محبت کی تشہیر کرتا ہے اور بلاتا ہے جبرائیل کو اور کہتا ہے جبرائیل میں فلا آدمی سے محبت کرتا ہوں میں فلا عورت سے محبت کرتا ہوں یہ میرا بندہ ہے یا یہ میری بندی ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر پھر اس پر اکتفاہ نہیں ہے یہاں بات ختم نہیں ہوتی پھر جبرائیل علیہ السلام آسمانی مخلوق میں ندا دیتے ہیں فَيُنَادِي جِبْرَائِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ آسمانی مخلوق میں ندا دیتے ہیں کہ اللہ تعالی فلا بندے سے محبت کرتا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ تو چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی فلا بندے سے محبت کرتا ہے لہذا تم بھی اس سے محبت کرو پھر آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ اچھا یہاں پر بھی اتفاہ نہیں ہوئے آگے بھی باتنے اور پھر زمین والوں کے دل میں بھی اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے اللہ اکبر ثُمَّا يُوضَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ تو وہ مقبول ہو جاتا ہے لوگوں میں جو دنیا میں ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اس کی محبت دال دی جاتی ہے کہ دل اس کی طرف کھنچتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس اپنی محبت کی تشہیر کرتا ہے تو جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ خود ڈال دیتا ہے اور اللہ کی محبت کا عاز اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر تو قرآن دلالت ہے اِن کنتم تحبون اللہ فَاتَّبِعُونِ يَحْبِبْكُم اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو اتباع بھی ہوگی محبت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ اور عدب کے ساتھ تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالہ تم سے محبت کرے گا اور جب اللہ محبت کرتا ہے تو اپنی محبت کی تشہیر کرتا ہے جبرائیل سے کہتا ہے محبت کر جبرائیل ملائکہ سے کہتا ہے اس سے محبت کر اور پھر دنیا والوں کے دلوں میں بھی اسے مقبول کر دیا جاتا ہے لیکن اللہ کی محبت اس لئے نہ کرو کہ دنیا میں مقبول ہو جاؤ اپنی محبت کو خالص رکھو یہ چیزیں تو آنی جانی اس روایت کو امام بخاری نے الصحیح میں روایت کیا ہے کتاب بدع الخلق میں باب قائم کیا ہے ذکر الملائکہ اس میں لے کے آئے ہیں یہ حدیث نمبر 3037 ایضا اس کو اور اس کے علاوہ بھی روایت کرتے ہیں کتاب العداب میں کتاب العدب میں اس کو روایت کرتے ہیں اس میں پھر حدیث نمبر 5693 اسی طرح اس کو امام مسلم نے بھی الصحیح میں روایت کیا ہے کتاب البر والصلا والعداب میں باب قائم کیا اذا حب اللہ عبدا حببہو الہ عبدی اور حدیث نمبر 2637 اسی طرح اس کو امام مالک نے الموتہ امام مالک میں بھی روایت کیا حدیث نمبر 1710 وما علینا اللہ البلاخ موسیقی